میں کل ایک مجلس میں گرہا وہ گردے جی صاحبان کی طرف سے تھی اس میں جانا میرا فرض تھا مہاں میں نے یہ کہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں انسان ایک بڑی عجیب مخلوق ہے جو صاحبان میں ٹھیک کہتا ہوں انسان کی سبج انسان کو اب تک نیائی کہ یہ کیا ہے کیا بنے گا کیا ہوگا اب میں سن رہا ہوں ان بہرے کانوں سے سنتا ہوں کہ انسان چان میں جا رہا ہے جا رہا ہے ان بچوں کو پتا ہوگا مجھے تو پتا نہیں کہتے ہیں کہ چان میں جا رہا ہے زمین اس کے خیالات سے تنگ ہو گئی اب یہ فضا پچھا گیا آسمان کا دو تمام سمندروں میں اس نے آپ دوزیر دوڑا دی تمام خلا کو اس نے بھر دیا اب چان میں سنا جا رہا ہے تو یہ انسان کی حالت ہے جو انسان کو سمجھ لے اسے خدا کو سمجھ لے کہ معرفت میں آسانی ہو جائے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جو انسان کو سمجھ لے اسے خدا کی معرفت میں آسانی ہو جائے اس انسان نے مصنوعی بادشاہ اس نے بنائے مصنوعی وزیر اس نے بنائے مصنوعی تاجر اس نے بنائے بنایا یا نہیں یہ روز سنیمہ میں ٹھیٹر میں اور کیا ہوتا ہے مصنوعی بادشاہ مصنوعی وزیر سب مصنوعی لوگ ہوتی ہیں اور دنیا ہے کہ دیکھنے پہ چلی جا رہی ہے پیسے بھی خرج کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے بھی ہیں بھائی کیا دیکھ رہے ہو کہ ایک فرضی مصنوعی بادشاہ ہے اسے دیکھ رہے ہیں اگر اصلی بادشاہ ہو تو نہ جائیں نقلی بنا ہوا ہو تو بھیڑی کھٹی ہو جاتی ہے مجمعہ کھٹا ہو جاتا ہے مجمعہ کے کھٹا ہونے سے یہ نہ سمجھو یہ حق ہے ہر مصنوعی کے گردی کھٹا ہو جاتا ہے ہر فرضی کے گردی کھٹا ہو جاتا ہے اس طرح ٹکٹ رہے ہیں جسے جنت کی ٹکٹ بٹتا ہے پھر سارے دن کی روزگار کی کمائی ٹک ٹو پہ خرج کر کے مصنوعی بادشاہ کو دیکھنے ایک ریش والا آ جاتا ہے ریش لے کے بازار میں وہ ریش سے تماشا کراتا ہے دنیا اکھٹی ہے چاہتا ہے پیسے دے رہی ہے ریش کیا بنتا ہے نمبردار بن کے چل رہا ہے وہ ایک مصنوعی جالی فرضی نمبردار کو دیکھنے دنیا آ جاتی اصلی نمبردار جتنے چاہیں بازار سے گزر جائے کوئی پوچھتا ہے بھی سب کچھ مصنوعی بناتے بناتے اس نے مصنوعی خدا بھی بنائے پتھر کے بنائے مٹی کے بنائے لکڑیوں کے بنائے رفتہ رفتہ اس نے انسان کو خدا بنا لیا چھو بھائی ایسے انسان گزرے ہیں یا نہیں جن کو خدا بنایا بھائی گزرے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے آدم کی نسل میں چار آدمی ایسے گزرے ہیں جنہیں انسانوں نے خدا کہا ہے میں یہ نہیں کہتا وہ خدا تھے نا توبہ انسانوں نے انہیں خدا کہا ہے چار آدمی میرے ذہن میں ہیں آپ کو اگر اور معلوم ہوتا ہوں گا میرے ذہن میں صرف چار آدمی ہیں جنہیں انسانوں نے خدا کہا ان چار کے نام پہلا نمرود جات رکھیں گے نا آپ پہلا نمرود دوسرا فیراؤن تیسرا شداد چوتھا علی ان چار کو دنیا نے خدا کہا ہے ان چار میں کا پہلا نمرود دوسرا فیراؤن تیسرا شداد چوتھا علی ان چار کو دنیا نے خدا کہا ہے اور پانچ میں آدمی مجھے کوئی یاد نہیں اب آپ کی مرضی چاہے چاروں کو یقصان سمجھیں چاہے کچھ فرق سمجھیں پہلا نو ان چار کو دنیا نے خدا کہا ہے ان میں کیا فرق تھا بظاہر یہ فرق تھا کہ پہلے تین یعنی نمرود فیراؤن شداد لوگوں کو کہتے تھے ہمیں خدا کہو نہیں کہو گے تو ہم قتل کر دیں گے لوگ قتل سے ڈر کے انہیں خدا کہتے تھے اور چوتھا کہتا تھا خبردار مجھے خدا نہ کہنا کہو گے تو قتل کر دوں گا یہ فرق ہے یا نہیں قتل سے ڈر کے خدا کہنا اور بات ہے اور قتل ہو ہو کے خدا کہنا یہ اور بات ہے یہ لمبی بات ہے مجھ میں طاقت نہیں ساری بات کہنے کی کیوں میرے عزیز بچوں و دوستوں بزرگوں وہ انسان عاظم وہ آلی دماغ و آلی ظرف انسان جو لوگوں کے بنائے سے خدا نہیں بنتا وہ لوگوں کے بنائے سے خلیفہ بنے گا بادشاہ بنے گا انسان کی عادت ہے اگر اسے کچھ بنایا جائے تو وہ بن جاتا ہے تو میں اپنی بات بتاؤں میری گواہی دیں گے وہ حضرات جو میرے ساتھ مہا رہے ہیں 45 سال جو میں شروع شروع میں ممبر پہ بیٹھا تو کسی نے مجھے کہا قبلہ میں کہا توبہ 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 میں قبلہ نہیں ہوں مجھے نہ کہنا پھر کہیں ہیں پھر اسے ٹوک دیا جب دو چار مہینے گزرے ہیں لوگ کہتے رہے تو میں چپ ہو گیا کہ شاید ہوں ہوں اس طرح بن جاتی ہیں بننے والے لوگ بنا رہیتی ہیں اب پنجاب میں مجھے محبت سے قبلہ کہتی ہیں پنجاب میں قاف کیلے کا کاف بولا جاتا ہے قبلہ کیجئے قبلہ کہتی ہیں وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں کی بلا ہے اب مجھے کہتی ہیں میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں چلپ بنایا تو سیئے خوش ہوا تو سیئے اس طرح بن جاتی ہیں بننے والے لوگ انہیں خدا بنایا بن گئے نمرود کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں مگر لوگ جو کہتے تھے چلپ کہتے جو ہیں ٹھیک ہے فیرون کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں مگر لوگ جو کہتے تھے یہی نمرود جو خدا بنا بیٹھا تھا پتا نہیں کس شان کا دربار ہوگا اللہ جانے کتنی شان و شوقت ہوگی آخر خدا جو بن گیا تھا اس کے دربار میں ایک بچارہ غریب آدمی غریبانہ لباس پیش ہو گیا ابراہیم نمی اب کہاں وہ شہنچاک کہاں جو غریب آدمی اگر تو خدا ہے کہاں میں خدا ہوں کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال یہ قرآن میں ہے یعنی خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال تو بہت اللہ جی کفر انہوں نے کہاں یہ نہیں ہو سکتا جو بھائیو اگر وہ نکال دیتا مغرب سے پھر کیا ہوتا بولو بھئی اگر وہ مغرب سے سورج نکال دیتا تو اسے خدا ماننا پڑتا ہے یعنی ابراہیم کے لئے ماننا پڑتا ہے یعنی اب حضرت ابراہیم سے جا کے کہو قبلہ اپنی بات پہ قائم رہنا آپ نے خود کہا ہے مجمع کے سامنے کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال اب جو مغرب سے نکال دے مزرگان امن مغرب سے سورج کو پلتایا نکالا مگر کمال یہ کیا کہ اس سورج کے محفظ کرنے سے پہلے نماز قضا کر دی ادھر سورج پلتا ادھر نماز شروع کر دی تاکہ سورج کے مغرب سے نکالنے میں لوگ مجھے خدا نہ کہہ دیں عابد کہیں معبود میں کہیں نماز شروع کر دیں نماز شروع کر دیں